محمد الرسول اللہ صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا پہ رحمت العالم محبوب العالم میں جب جادو ہوا لبید بن العاصم ایک یہودی تاجر نے جادو کیا تو اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات میں تو کوئی اثر نہیں ہوا یعنی نماز عبادت روزہ تحجد اشراق اس میں تو کوئی فرق نہیں تھا البتہ ذاتی معاملات میں فرق پڑ گیا کہ آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے نہیں کھانا آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے بیدیوں کے پاس جانا ہے کے لیے جانا اور کبھی ارادہ بھی فرماتے تو بیدیوں پر قاتل نہیں ہو سکتے تھے ان کی حقوق ادا کرنے کے لیے یہ اثر تھا جائے تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ دو انسان آئے اصل میں وہ فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں تھے ایک حضور کے سنانے کھڑا ہوا ایک پاؤں سے پاؤں والے نے پوچھا کہ ما بیہاد الرجل آپ پر کیا بات ہے انہوں نے کہا مطبو کنین یعنی مسہورنا پر جادو ہے انہوں نے پھر پوچھا کہ منطبہ کسے جادو کیا انہوں نے کہا لبید ابن العاصم ہے انہوں نے کہا کسی چیز پر جادو ہے فرمی ہے کہ یہ مشتم ایک کنگی ہے اس کے اندر جادو کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ فراج جگہ جو ہے مقام اس کے اندر جو کنہ ہے اس کنہ کے اندر جو لکڑی ہے اور لکڑی کے نیچے لفن ہے اور یہ بدل آگے وہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو صحابہ کو ساتھ لیا اس مقام پہ تشریب لائے آپ نے فرمایا کہ وہاں جو خجوریں تھیں بلکل ٹنڈ منڈ تھی اور ملوم ایسے تھا اس شیادین جیدے شیطانوں کے سر ہوں اور وہ کنہ جو اہدیران پڑھا تھا اس کا پانی ایسے تھا جیسے مخلوطن بالہنہ جیسے نیدی ملا ہوا پانی ہوتا حضور پاک نے حضرت علی کو حکم دیا حضرت علی اترے انہیں جا کے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ مارا ڈھونٹے ڈھونٹے آپ کو ایک کنگی ملی اس کنگی میں میرے آقا کے بال تھے وہ کنگی جب لائی گئی نا تو اس کنگی پہ اس ظالم نے کیا کیا تھا کوئی ایسے اس کو رپیٹ دیتا تھا اور جادو کر کے وہاں سوئی لگا دیتا تھا پھر رپیٹ دیتا تھا پھر جادو کر کے سوئی لگا دیتا تھا اور اللہ نے یہ صورت الفلق اور صورت الناس بھی اتان دی تو حضور یہ پڑھتے رہے اور اس کو کھولتے رہے پڑھتے رہے کھولتے رہے تو صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ آپ کے بالمبارک کھل رہے ہیں اور سوئیاں نکل رہے ہیں سب رہے ہیں رسول اللہ حضور پاک سے گویا کہ وہ بوجھ جو تھا ٹل گیا اور آپ کا چہرہ چاند کی تو روشن ہو گیا حضور نے وہ کنگی لی اور پھر اسی کونے میں ڈال دی بابا جب آئے تو بی بی عیشہ کو بتایا بی بی عیشہ نے کہا حضور لے آتے ہیں ہم بھی تو دیکھتے کہ ظالموں نے کیسے ظلم کیا فرمایا بات کو شورت دینے کی کیا درکتے ہیں اللہ نے جب مجھے شفاہ دے دی اس کے بعد پھر کسی کو تو زیادہ اگر میں زیادہ کرتا ہو سکتا ہے مدینہ میں لڑائی ہو جاتی ان کو قتل کر دی اجازہ جن نے جادو کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ پاک میں فساد تو جادو ہوتا ہے اور زیادہ تر ہی نہیں بالوں میں ہوتا یہ ہی ہے کہ یہ عورتیں غفلت کرتی ہیں اپنے بال پھینک دیتی ہیں یہ ہی غفلت کرتی ہیں کہ حیض کی حالت میں ناپاک ہوتی ہیں اور پھر یہ رات کو شاک پہ بیٹھی ہے انجائے کر رہی اسی وقت شیطان حمل کرتے ہیں یہ اوقات ہوتے ہیں اسی لئے حکمہ کے مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ بجھو چونکہ شیطان پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسا ہاتھ ہمارتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ماں باپ دوتے رہتے ہیں کیونکہ جادو تو ہے قرآن میں جب اس کا ذکر ہے کہ جادو ہے قرآن میں جب ذکر ہے کہ جادو کرو نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا لیکن جادو کا علاج یہ ہی ہے کہ آدمی حضور کی شریعت میں عمل کرے اور صورت البقرہ اپنے گھروں میں تلاوت کرے تو انشاءاللہ سب جادو شیطان بھاگ جائیں گے چار بہنیں ہیں شادی نہیں ہو رہی ہماری بھابی نے جادو کہ یہ میرا میری بیٹی اصل بات تو یہ ہے جادو میں مانتا ہوں کہ ہوتا ہے جادو سے رشتے بھی بند کیے جاتے ہیں اس کا علاج ہے کہ آپ چارو بہنیں جو ہیں کٹے بیٹھے صورت البقرہ پڑھا کریں پانی پہ بھی دم کریں اسی پانی سے غصر بھی کریں پانی پیئے بھی اور گھر میں بھی ڈالیں آپ ساتھ راتیں پڑھیں گے اگر واقعی شیطانی اثر ہے تو فتم ہو جائے گا باقی کبھی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں گریشتانی ہوتے ہیں ماں باپ سے غفرت ہو جاتی ہے لڑکیوں کے عمر زیادہ ہو جاتی ہے پھر رشتے نہیں آتا اس لیے صورت الرحمن جو ہے نا جن جن لڑکیوں کا یا لڑکوں کا رشتہ نہیں ہوتا اول آخر گیارہ بار درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو درود ابراہیمی پھر تین دفعہ صورت الرحمن پھر گیارہ دفعہ درود شریف پھر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں انشاءاللہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ایک تالیس دن میں رشتے ہو جاتی ہے میری ایک بہن ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی تو میری بہن میری بیٹی صورت الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے تین دفعہ اچھا پھر یہ بات لوگ کہتے اوہ جی آپ نے بتایا تھا میں نے اکیس دن پڑھا ہے ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی اللہ کے بندے انبیاء کی دعا بھی اسی اسی سال خدا نے نہیں سنی تو آپ یا میں کون ہے ہمارا کہا ہمیں مانگ دے رہو چلو فرضِ معاف ہماری شادی نہیں ہوئی تین دفعہ صورت الرحمن پڑھنے کا سباب تو تمہیں روز ملے گا کی نہیں ملے گا تو اس میں کون درد تمہارا نقصان ہو رہا ہے ایک اور پھر دعا اس لیے منظور نہیں ہوتی کہ یقینِ کامل نہیں ہوتا آدمی متضبزب ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتی ہے شادیہ نہیں ہوتی ہے تو اس کا تمہیں پاس کوئی حل نہیں ہے جب تک یقینِ کامل نہ ہو کوئی فیتر نہیں لڑکی کے رشتے کے لیے سب سے بہتر عبر جو ہے دو رقعات صلات الحاجہ پڑھ کے رضانہ تین دفعہ صورت الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کریں ماں بھی پڑھے باپ بھی پڑھے وہ لڑکی خود بھی پڑھے اور ایک میری بات یاد رکھیں نراض بھی نہ ہونا آج کا جو لوگ ایڈیل کی تلاش میں ہمیں زڑکیاں بھی ایڈیل ڈھونڈتی ہیں اور ماں باپ بھی ایڈیل ڈھونڈتے ہیں بڑا آدمی ہو محل ہو کاریہ ہو یہ چھوڑ دو بس یہ دعا کرو کہ اللہ دین والا رشتہ نصیب کر بس پھر انشاءاللہ کوئی مشکل ہی نہیں ہو یہ مشکل یہی ہے ورنہ آپ اپنے علاقے کے مدرسے میں چل جائیں ہمارے ہاں تو ہی ہوتا تھا کہ جب لڑکی جوان ہوئی انہیں آگے استاذ سے کہا حضرت بھی لڑکی بارک ہو گئی ہے کہ لڑکا اچھا شریف ہو نکاح کر پانچ روپے کی چھوارے آگئے استاذ نے بیٹھ کے نکاح کر دیا دو دن کے بعد ایک عادی دیکھ جو ہو سکا وہ پکا گیا ولی ماں ہو گیا شادی ہو گیا اس طرح کوئی لڑکی بھی انشاءاللہ بغیر شادی کے لیے رہے گی اگر لڑکے والے بھی جہید ڈھوڑتے ہیں تو وہ بھی ظلم ہے جہید لینا حرام ہے